جنگ تو یہ جیتے نہیں ہیں کون سی جنگ جیتے ہیں پینڈ میں بھی کچھ آپ بڑی تلخ باتیں کر رہے ہیں نہیں باٹ صاحب کیوں نہیں جیتے ہم جیتے ہیں نہیں نہیں آپ نے لیکن لاجیک کے ساتھ بتا رہا ہے نہیں نہیں ہم لاجیک بتا مجھے کو بتا نہیں اللہ نہیں باٹ صاحب جب جنگ ہوئی تھی نا پینڈ کی تو وہ لواری کا بار نیمند کا دا ہٹل ہے نا دیکھا وہ آپ نے وہ آجی کا ہٹل تھا ادھر بیٹھ کے انہوں نے روٹی کھائی تھی فوج ہاں جی تو اس کے بعد پھر انہوں نے دکھے لازہ ان کو باہر نہیں نہیں ہمارے یہ مانتے ہماری فوج نے کیسے ان کو باہر نکال لیا کل میں نے ایک ایڈ پڑی تھی فیس بک کے اوپر کہ ایک بندہ تھا اس نے یہ انٹرویو دیا کہ وہ کسی بھی شاپنگ مال کے اندر گیا دبائی کے اندر اور وہاں پر اس نے اپنے ہی انڈین روپیز کے اندر جی بلکل 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 جو شاید شاید غالبن بھئی ہیں تو انہوں نے جو بائنگ اینڈ پرچیز بگرہ جو بھی انہوں نے کیا وہ کس میں اپنی کرنسی کے اندر کیا تو اب اس سے بڑھ کر اور خوشی والی بات ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے میں گیا تھا دلی اور آگری ادھر گیا وہاں پہ نہ وہ مارا ادھر تلق تھا شالمی میں ایک تھا میں گیا تھا نبے پچانوے میں میں ریسپیکٹ کی انہوں نے یا نہیں یہ آپ نے میم کو سچ بتائیں بس یہاں پہ پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ انڈیا کا چینل تو نہیں ہے انڈیا والے محبے وطن ہے ان کا ایک ہی آپشن ہے کہ یہ یہ جو پاکستان تھا یہ ہم یہ ہمارا ہی ملک تھا انہوں نے ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں ان کی آپ سنیں جس کی مرضی باز نے وہ یہی وہ یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا حصہ تھا یہ جو قائد وہ تو تھا بھی وہ سچی ہے نا تھے تو ہم انہی کے ساتھ ہیں تو بھائی جان سچ تو ہے لیکن انہوں نے انگریزوں نے یہ باہر کھڑے ہیں جہاں پہ کرنسی ایکسٹینج ہوتی ہے ڈالر کی قیمت دن با دن پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے دوسرے کنٹریز کی اگر بات کریں خاص طور پر انڈیا کی بات کریں انہوں نے کافی ٹائم سے ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھر اپنی کرنسی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ہمارے یہاں میں اور ان کے وہاں میں کیا فرق ہے دیکھیں ہی یہ جس نے پاکستان بنایا تھا اس کا نام تھا قائد اعظم اس نے چالیس سال جدو جہد کی ہے اس کو کیسے مارا ہے آپ کو پتا ہے نا اس کو اس کی دھائی گھنٹے لاش مچھی منڈی کراچی باہر پڑی رہی ہے وہ جب وہ خراب ہوئی ہے کیا نام اس کا ایمبلنس خراب کوئی کہہ رہا تھا پٹرول ختم ہو گیا کوئی کہتا ہے خراب جب وہ مر گیا اس کو لے کر اندر گئے ہیں وہ مر کیا ہوا تھا اس کے بعد اس کی جو بہن تھی فاطمہ اس کو بھی مار کے انہوں نے ایوب خان نے مار کے انہوں نے اگر دار بھی کہہ دیا گیا دار اور تیسرے دن اس کی لاش جو ہے نا زخموں سے چور نکلی ہے اس نے کہا کہ مجھے قائد اعظم کے قدموں میں دفن کرنا ہے انہوں نے بیس میل دور جا کے اس نے دفن کر دیا ان سے کیا ملنا ہے نہیں لیکن چینج تو لانا ضروری ہے نا ہم آپ میں نے آپ سے بولا بات کریں گے آپ نے یہ بولا کہ ہمارے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا ہم نہیں بات کریں گے ہمارا ہمارا جو ملک ہے نا ادھر جو ہے سارے گدار کٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہم بھی آتے ہیں اگر آپ کہیں سارے گدار میں تو یہ جانتی ہوں کہ جیسے ہی عوام ویسا حکمران یہ دیکھیں میں ان کی بات ایگری کرتا ہوں اگر ہم کہیں کہ حکمران غلط حکمران وہ ہمارے سے ہی جاتے ہیں جیسے جیسے ہی عوام ویسا حکمران ہیں اور پتہ کیا میں کہتا ہوں کہ مہنگائی کام ہونی چاہیے چاہے نواز شریف چاہے عمران پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جہاں سے ہم 1947 سے آپ نے سٹارٹ کی کہ جس نے پاکستان بنایا اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوئی وہاں پہ انڈیا میں اگر بات کریں تو انہوں نے بہت تیزی سے اپنے آپ کنٹرول کیا مہنگائی پہ بھی کنٹرول کیا وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے انڈیا میں میں اتنی مہنگائی نہیں ہے یہاں پہ کیسے کنٹرول کیا آپ کو پتا ہو وہاں پہ جو ہے نا وہ کنٹرول بھائی جان اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی مہبے وطن ہو اپنے کنٹری سے پیار کرنے والا پیار کرنے والا ہو تو کنٹرول ہوتا ہے ادھر جو ادھر جتنے بھی بندے آئے ہیں سب یہ مخالف تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے پشور میں وہ بچہ گاں وہ بھی مخالف تھا یہ جماعت اسلامی والے یہ بھی کہتے تھے پاکستان نہیں بننا سوال یہ ہے بنا لی ہے پاکستان تو اب یہ چل کیوں نہیں رہا اب یہ بھی وہ سوال کرتے ہیں پھر اس کا ہم کیا جواب دیں چال لے کیوں نہیں نا ہم لوگ یہ لارس باگ کے آرہے وہ پتہ ہے کیا وہاں پہ لائٹ نہیں ہے دو ہفتوں سے وہاں پہ یقین کرنے کے لوگ پتہ نہیں کس طرح سو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے دو ہفتوں سے لائٹ نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ جنیٹر سار گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے میٹر نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے بل نہیں پے کیا وہاں پہ رات کو وک کرنی نہیں کوئی جا سکتا تو اتنا مشکل ہو گیا یہ بھی لاہور کیا بات ہے جی لاہور کی دوسرے جو سندھ ہے بلوچستان ہے وہاں پہ کیا حالات ہوں گے یہ نہیں بتا ایدھر کے تو بہت بڑے حالات ہیں بہت ہی اگر بات کریں بھی دو سو پچاسی پہ تقریباً دو سو پچاسی سے دو سو نبے پہ ڈالر چلا گیا ہے اور یہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ہمارے پاکستان کی کرنسی کی ویلیو ختم ہو رہی ہے اگر کرنسی کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو پاکستان کی ویلیو بھی بلکل یہ ہمارا پاکستان نیچے آجے گا اگر یہ کم نہ ہوا ڈالر اگر یہ نیچے نہ آیا تو ہم تو زیرو ہو جائیں گے ایک اور سوال ہے میم آپ سے سر آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جیسے انڈیا کی اگر بات کریں وہ اٹھاراں کنٹریز کو اپنی کرنسی کی آفر دے چکا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ اس میں کر لو جسے ان کنٹریز کو بھی جیسے رشیہ ہے سیری لنکا ہے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور پھر انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نے ایک رپیہ وہ جج صاحب آئے تھے جو اس نے کہا تھا ایک رپیہ سب دے تو میں ڈائم بناوں گا وہ کہاں گیا وہ لے کے فرار ہو گیا ہمارے پیسے کدھر گئے لیکن اس نے خبریں یہ کدھر گئے ہمارے پیسے قومی خزانے سے کدھر گئے ہمیں تو جواب دے بلکل پبلک تو یہ کہتی ہے ہم نے ہم نے درست کر کے ہم نے دی ہے لیکن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ لے گئے جو میرا سوال تھا ٹریڈ کرنی چاہیے جیسے سیری لنکا جیسے اس کے علاوہ رشیہ سوچ رہا ہے اس کے علاوہ ملیشیا سوچ رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے تو ہمیں بھی ٹریڈ کرنی چاہیے اپنے نیبر کنٹری کا اس طرح سے اگر وہ گروہ کر رہا ہے اس سے بھی فائدہ دیں ہمارا میرا اگر آپ اپینین لے نا میرے اپینین کے مطابق نا وہ لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ سچ کرتے ہیں انڈیا والے باہر کے ملکوں والے بھی انڈیا والے محبے وطن ہیں ان کا ایک ہی آپشن ہے کہ یہ یہ جو پاکستان تھا یہ ہم یہ ہمارا ہی ملک تھا انہوں نے ڈیوائیڈ کیا دو جو حصوں میں ان کی آپ سنیں جس کی مرضی بات نے وہ یہی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ تھا یہ جو قائد وہ تو تھا بھی وہ سچی ہے نا تھے تو ہم انہی کے ساتھ تو بھائی جان سچ تو ہے لیکن انہوں نے انگریزوں نے یہ بنایا تھا کہ جدر مجولٹی جس کی زیادہ ہو گئی وہاں پہ اس کی حکومت بنے گی قائد عظم کے ٹوٹ نیشن تھیوری کے عظم تھا جس نے بنا دیا ہمارے جو مسلمان ان میں تو اتنی قابلیت ہی نہیں تھی وہ تو سارے ایسے ہی تھے کہ بس کٹھے رہے فلان آج کٹھے تک یہ جو لارس باغ ہے یہ درخت لگے ہیں یہ سب انگریزوں کے ہیں یہ سڑک انگریزوں کی ہیں ہم نے کیا کیا ہے دو دن پہ لے گی آپ نے خبر سنی ہے وہ دو مسلمان بھائی تھے جو ایم پی ایم میں نے پتہ نہیں کیا تھے وہاں کے انڈیا میں انہوں نے وہ عدالت میں آئے ہیں وہ پلس لے کر آئی تو انہوں نے باہر ہی ان کو مار دیا کوئی بات بھی نہیں نکلی وہاں پہ جو بات کیوں نہیں نکلی وہاں پہ وہ ٹرینڈنگ ہے بہت لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا عدالتے بھی ان کی ہیں پلس بھی ان کی یہاں بھی تو تھوڑا فرق آتا ہے اب عمران حان صاحب جو کہ پرائم نیسٹر ہے آپ نے تو بولا نا دو بھائی تھے مسلمان تھے وہ یہاں پہ بڑے ہندو مرتے ہیں یہاں پہ عمران حان تو آپ نے بھی آپ نے بھی قائدہ محمد علی جناہ کی بات کی ان کے انہوں نے مار دیا گیا تو اگر ہم پھر انہوں نے انیس سو چھراسی میں جب اندرہ گاندی پہ سکھوں نے اٹیک کیا مارا اس نے ان کے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا فوج چڑھائی تھی وہ جو ان کا وہ جو تھا کیا نام اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا سکھ کا اس اس نے فوج بنائی ہوئی تھی اپنی وہاں پہ اندرہ گاندی نے آرڈر دے کہ فوج کو وہاں بلا کے تین بڑرا والا کیا بڑرا والا اس کے دو تین ہزار بندہ اس نے مروایا ہے مروایا تو اس کے بات سکھوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم نے پھر دو تین سکھ تھے ان کا میں نے انٹرویو سنتا ہو انہوں نے انہوں نے بڑا ساب جو بھی ہے لیکن یہ ڈالر کام مانا چاہیے کام ہونا چاہیے ہم نے پاکستان کو کیسے کرنسی کو بہتر کرنا دوسرے نمبر پہ اگر وہ گروہ کر رہے ہیں اگر جیسے انڈیا والے آپ نے بھی مانا آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ گروہ کر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ مل کے گروہ کرنا چاہیے یا ابھی بھی نہ پھر دے نہیں یہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہوئی یہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے میں کہتے ہیں میرا آجے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میرا آجے نہیں کسی کو اگر کوئی چیز پکڑاؤ نہ مانت وہ کہتا ہے یہ مرج ہے واپس نہ دینی پڑے بس یہ مرج ہے وہ کہتے ہیں یہ مرج ہے بس اس کی کیا وجہ ہے آپ نے بولا ان کے ساتھ ہم نہیں مل کے ہمارا قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کا ہمارا مذہبی جو اختلاف وہ مندر میں جاتے ہیں مجید میں جاتے ہیں وہ یہاں پہ پھر جو ہندو رہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہم ان کے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہ سکتے یہ پھر وہ صحیح بات کرتے ہیں سندھ میں جو ہندو رہتے ہیں آرے اندر اتنی وہ چیز نہیں ہے جو ان کے اندر ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ تیس کروڑ مسلمان انکل جی رہتے ہیں نہیں نہیں نے یہ بات میں میں نہیں ہوں ہمارے اندر اللہ نے حمد بہت دی ہوئی ہے وہ چاہے پچاس کروڑ آجے لیکن ہم حمد والے ہمارے اندر کلم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنگلہ دیش جو لیتا ہو گیا وہ کیسے ہو گیا تب بھی تو حمد ہی وہ بس پتہ ہے کیا وہ جیسے پتہ ہے کیا وہی بات آگی کہ جیسی عوام ویسے حکمرہ فوجیوں نے کیا کیا تھا ہمارے فوجیوں نے ہمارا قتل عام کی سسٹم جاؤں وہ مسلمان فوجی نہیں تھے تو وہ ان کا اگر ایسا کیا اگر ایسا کیا انہوں نے کیا نا فوجیوں نے تب ہی تو لیتا ہوا تھا وہ مین وجہ ہی اس کی یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بس یہ وہاں پھلا دی تھی اب یہ تو سارا کچھ ہوا تو لیتا تو پھر انڈیا نے مداخلت کیا ادھر وہ مختی پانی اس نے ادھر پہنچا ہی ہے ہماری فوج نبی ہزار تھی ان کی دس لاکھ تھی تو ہمارا کیسے مقابلہ ہونا تھا انہوں نے چاروں طرف سے گیرہ ڈال کے ان کو پکڑ لیا ہم تو یہ جیتے نہیں ہے اہمیں کئی کونسی جنگ جیتے ہیں پینٹ میں بھی کچھ بڑی تلخ باتیں نہیں بات صاحب کیوں نہیں جیتے ہم جیتے ہیں نہیں 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 بتایا آپ لیکن لاجیک کے ساتھ بتا رہا ہے نہیں نہیں ہمیں اللہ نہیں بات صاحب نہیں اللہ نہیں بات صاحب جنگ ہوئی تھی نا پینٹ کی تو لواری کا بار نیمند کا دا ہٹل ہے نا دیکھا وہ آپ نے وہ آجی کا ہٹل تھا ادھر بیٹھ کے انہوں نے روٹی کھائی تھی فوج ہاں جی تو اس کے بعد پھر انہوں نے دکیلہ دا ان کو باہر ہوتا نہیں ہمارے یہ مانتے ہماری فوج نے کیسے ان کو باہر نکالا ہے یہ پرانی باتیں یہ جو ہیں یہ بھی ان کو نہیں بتا یہ کہتے ہیں ان کو نہیں بتا باگی بات آپ کو کرنے لگی ڈالر کوئی نیچے نہیں آنا یہ نہیں یہ میں اس کوئی اس وجہ سے کہنے لگی جو یوٹیوب پر چلتا ہے وہ ہی دیکھ کے یہ بات کر دیتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ کے یہ بول ہے کہ بھائی ہم ہا رہے ہیں آپ نے پڑھا ہے کوئی ہسٹری پڑھیں مجھے پتہ ہے بھائی وہ آپ تک رہا گئے میں سچ بے کہہ رہی ہوں یوٹیوب نے کدھر سے پڑھا ہم جیتے تھے یہ بتائیں چلیں انہوں نے تو یوٹیوب سے دیکھ لیا میں نے بھی یہی نیٹ بغیرہ سہی دیکھتے آپ میں پڑھا کیا رہا ہے کہ بات صاحب ہم کون سی جنگ جیتے تھے ہم بتائیں کون سی جنگ جیتے تھے ہم بتائیں کون کشمیر میں کٹھے ہو گئے تھے وہاں قتل غارت ہوئی ہے پھر انہوں نے جا وہ جو ادھر کا وہ مراجہ دلی چلا گیا انہوں نے اس سے سین کروا لیے سین کروا گئے انہوں نے کہا ہی تو ہمارے ساتھ ہو گئے انہوں نے کہا ہی ہم تمہارے ساتھ اس نے سین کر آگے وہاں پہ فوج بے جو ہی نہ دوگلہ ہے کیسے ملپ ایسی ہم سٹیٹمنٹ دیں گے ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے نفرت پھیلے گی میں میری بات کو سمجھے نفرت کم کرنی چاہیے بڑھانی چاہیے نفرت کم کرنی چاہیے بلکل یہ آپ کی بات صحیح ہے انڈیا کیا رہی میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے ایسے نفرت جب بھی ہمیں دلکارتا ہے ہمیں دلکارتا ہے مارتا ہے ہم جب بھی جاتے ہیں ہم ادھر کوئی نہ کوئی کیس ڈال کے ہمیں باہر ڈال دیتے ہیں یہ بتایں آپ مجھے ہم ادھر جا سکتے ہیں ہم انڈیا جا سکتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں انڈیا ہے ادھر پھرتے ہیں یہ سیکھاتے ہیں کچھ آتے ہیں ہم لوگ اتنی ان کی کیر کرتے ہیں ان کو لے جھونگوں کے لے کے جاتے ہیں ہم ادھر جائیں نا تو ہم بے گئیں گے یہ دہشت گردے ہیں ہم انڈیاں نہیں گئے ہیں انہوں نے کیا ریسپیکٹ نہیں اس وقت اتنی بات ہی وہ بڑی آپ یہ بتائیں جب کہ انہوں نے ریسپیکٹ کیا نہیں وہ ریسپیکٹ بتانا ہے روزہ میں گیا تھا دلی اور آگرے ادھر گیا وہاں پہ نہ وہ مارا ادھر تلق تھا شالمی میں ایک تھا میں گیا تھا نبے پچانوے میں ریسپیکٹ کی انہوں نے یا نہیں یہ آپ نے میم کو سچ بتائیں بس یہاں پہ پھر ہم وائنڈ دلوں میں محبتیں آتی ہیں انڈیا میں میں مچید کے سامنے بٹھاؤں میرا والد آیا سے امبر سار سے ہم بھی ہمارے بھی بڑے امرت امبر سار سے آیا تھا وہ وہاں پہ رنگ آئی کپڑے رنگ تھا بڑا مالدار تھا اس نے پانچ سات کاریگر رکھے ہوئے تھے اس نے پوری گلی خریدی ہوئی دی وہ کہتا تھا اس وقت مکان سو روپے کا مل جاتا تھا نہیں میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ وہاں کے وہاں پہ محبت ہوئی یا نفرت ہوئی پاس ایدھر تھے محبت ملی دی یہ دیکھا جواب آپ یہ بڑی بات ہے اپنے سچ بول ہے ایسے ہی ہمیں سنی سنا ہی باتوں پہ نہیں عمل کرنا چاہیے اور میں ایک پاکستانی ہوں پاکستان سے پیار ہے فخر ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے اپنے ریلیشن بھی بہتر کریں کو روز سنتے ہیں وہ ادھر سے جو کنسلمانوں کو باندھ باندھ کے مارتے ہیں اچھا لگا یہ فیملی تھی ہمارے ساتھ بڑی دلچسپ قسم کی فیملی تھی بڑا اچھا ان کا آپس نہیں تھا اختلاف بھی کرتے ہیں اور وہ آپ ہمارے باپ کی اسٹری سنے نا تو آپ کہیں واقعی آپ نے بڑی قربانی دی ہو کیا بات ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ بڑ سب ایک بات ہے اگر ہم لوگ ہماری فوج نا نا تو ہمیں یہ کب کے نا یہ ملک لے جائے ہماری فوج ہماری افاظت کر رہی ہے وہ ہمارے لیے بیٹھے ہماری جو اللہ تعالی نے ہمیں حمد بہت دی ہے یہ اللہ کا یہ اللہ کا ہے ہم پاکستانیوں کو یہ پاکستانیوں کو اللہ نے حمد دی ہوئی ہے کہ پاکستانی ایک بندہ بیس میں بھاری ہے ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی آپ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بھی جنگ نہیں جیتے پھر بھی آٹھے کا یہاں پہ کرائیسیز ہے ایکانومی نیچے گرتی جا رہی ہے اگر ہم نے نہیں اگر جیتی تو ہم کیوں پاکستان لے آئے ہمارے پاس ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم ہور بھی لیں گے اور انسان میں حمد ہونی چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اب ان کے اللہ تعجیہ دیکھیں نا انہوں نے کسی کو پیسے پکڑائے وہ لے کے بھاگ گیا یہاں پہ تو وہ پاکستانی پاکستانی تھا یہی بات ہے نا پھر ہم آپس میں ہی جب سنچیر نہیں ہوگے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ایسے کم ہونا چاہیے بس ہمارا ٹاپک ڈالر پہ تھا ڈالر سے شروع کیا بہت دلچسپ گپ شاپ ہوئی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام کامنا نلی کیا کرتے ہیں جی میں سوفٹ ویڈویل پر ہوں سوفٹ ویڈویل پر ہیں زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کریں وہ یہ ہے اگر کرنسی کی بات کریں کسی بھی کنٹری کی کرنسی کی اس کی ویلیو ڈالر کے حساب سے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کنٹری میں غربت کی ریشو بڑھے گی اس کنٹری کے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے ایشوز آئیں گے ٹھیک ہے ابھی پاکستان کی کرنسی کی بات کریں اور ساتھ جو ان سے دوسرے کنٹریز ہیں انڈیا کی کرنسی کی بات کریں دن بعد دن ان کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے اٹھارا کنٹریز ایسے ہیں جو کہ جن کو انڈیا آفر کر چکا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ ہماری کرنسی میں کریں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں بھی انڈیا کی اس طریقے سے اگر کوئی آفر دیتا ہے یا اگر ہم اسے بولتے ہیں تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے سر میں اگر یہاں پر کچھ بولوں گا نا تو شاید وہ آپ چلا آنا سکیں پہلی بات آپ بولے آپ اس میں اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ نو ڈاؤٹ ہم اپنی پاک فوج سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن پاک فوج نے جو پاک فوج کے اوپر بیٹھے ہوئے جرنلز ہیں نا ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے تہو بالا کر دیا گیا ہے پہلی بات میں اب اگر آپ بات کرتے نا کرنسی کے والے سے دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اب منسلک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں جی کہ بلپرج مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور میں کچھ کروں بھی نہ اور سارا کچھ مل بھی جائے مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ بات کر رہے ہیں میں بلکہ آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو وہ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ہماری اچھی چلانے دیں اسٹیبلشمنٹ فورن پالیسی تو نہیں چلاتی ہے بھائی جان یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمپل میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کو کنٹرول ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ جو ہمارے پاس اب آپ کے سامنے شباز شریف ہے اس سے پہلے امران خان تھا اس سے پہلے نواز شریف تھا ذرداری تھا ان سب کو پپٹس کو کون یوز کر رہے کون استعمال کر رہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ صرف الزام ہے مطلب یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہمیں یہ الزام نہیں لگانا چاہیے نہیں نہیں ہم پاکستانی ہیں ہمارے ساتھ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ ہماری ساری جو نیچے والی عوام ہے جو بلکل پول لائن سے بھی نیچے پورٹی کی لائن سے بھی نیچے جا چکے ہیں اور ان کو کسی چیز کے ساتھ کنسر نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے شرافیہ ہے ان کو صرف اپنے پیسوں کے ساتھ ہے اپنی اپنے بلفرز ان کو اپنے ہی مفادات سے مقصد ہے اگر انڈیا کی جیسے میں نے ابھی بات کی تھوڑا ایدھر کی سائٹ پہ آج ہیں انہوں نے اٹھارا کنٹریز کو یہ آفر دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریٹ انڈین کرنسی میں کریں دوسرے انڈیا کو کتنا فائدہ ہوگا ایک تو یہ چیز دوسرے نمبر پہ ان کنٹریز کو بھی فائدہ ہوگا ظاہری بادہ ڈالر کی ویلیو تھوڑی کم ہوگی اور انہیں تھوڑا فائدہ ہوگا ہمیں بھی اگر ایسی آفر انڈیا دیتا ہے یا پھر اگر نہیں بھی دیتا ہم انڈیا کو بولیں کہ آپ کی کرنسی میں ہم ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ دشمن اور یہ نہیں نہیں انڈیا کے ساتھ تو ہمارا اگر دیکھا جائے نا تو جسٹ مذہب کے ساتھ ہی ہے نا تھوڑا سا تعلق کہ وہ ہندو ہیں اور ہم مسلم ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں جی جی وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں اب دیکھیں وہ دن با دن گروہ کر رہے ہیں اب آپ ان کی آئی ٹی سیکٹر کو بھی اٹھا کے دیکھ لینا تو میں آپ کو کیا بتاؤں سکست نمبر پر وہ پوری دنیا کے اندر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آج میں نے اس کو دیکھا ہے آج ہی فیس بک کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ مرسڈیز جو انہوں نے بنائی ہے اس کے اوپر تقریباً انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آٹھ سو پچاس کلومیٹر وہ کیا کرے گی ون چارج کے اوپر تیہ کرے گی جو انہوں نے بنائی انڈیا والوں نے بنائی ہے اور یہ لیٹس نیوز آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد یہ جو آپ کرنسی کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کرنسی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کرنسی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب کل میں نے ایک ایڈ پڑی تھی فیس بک کے اوپر کہ ایک بندہ تھا اس نے یہ انٹرویو دیا کہ وہ کسی بھی شاپنگ مال کے اندر گیا دبائی کے اندر اور وہاں پر اس نے اپنے ہی انڈین روپیز کے اندر جی بلکل 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 جو شاید شاید غالباً بھئی ہیں تو انہوں نے جو بائنگ اینڈ پرچیز بگرہ جو بھی انہوں نے کیا وہ کس میں اپنی کرنسی کے اندر کیا تو اب اس سے بڑھ کر اور خوشی والی بات ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے اور یہ ٹاپک بھی ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں جو وہ جو سنگر ہیں انہوں نے دوہا میں یہ شاپنگ کی اور انہوں نے یہ بولا ویڈیو پاکستان میں بہت وائرل ہے انڈیا کا پتہ نہیں لیکن یہاں پہ بہت وائرل ہے پوسٹ وائرل ہے بہت جی بلکل بلکل وہی میں نے بھی دیکھا تھا اتنا پروڈ پومنٹ ان کے لیے ہوگا انڈیا والوں کے لیے کہ بھئی ان کی کرنسی انٹرنیشنل لیول پہ چال رہی ہے دیکھیں سر اگر آپ بات کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ وہ کہاں پر ہیں اور ہم کہاں پر ہیں تو انفارچونیٹلی میں بدقسمتی کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ ہم بلکل بہت نیچے ہیں اور وہ بلکل بہت اوپر جا چکے ہیں یہ یہ جو ان کی پالیسیز ہیں اب دیکھیں وہاں پر کیا آپ کو نظر نہیں آتی گربت نظر نہیں آتی وہاں پر بھی اس طرح سے ٹیم لیول لیکن ابھی آئی ایم 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 کی رپورٹ